ایٹی پی سنثیس میکس ایٹی پی وایا میڈیو سٹوڈنٹس ایٹی پی سنثیس وہ انزائم ہے جو پلانٹس کے کلوروپلاس کی تھیلہ کائیڈ کی ممبرین میں بھی بیلٹ ان ہوتا ہے اور یہی وہ انزائم ہے جو مائٹو کونڈریہ کی انر ممبرین میں بھی بیلٹ ان ہوتا ہے دنیا کی سب سے چھوٹی اور موسٹ ایفیشنٹ جو ہے یہ ٹربائن ہے جس کے گھومنے سے روٹیٹ ہونے سے ایٹی پی اور ان آرگینک فاسفیٹ جو ہے ملتے ہیں اور ایٹی پی بنتا ہے ہماری سٹوڈنٹس ایٹی پی کا بننا تھرہو دیس انزائم جو ہے یہ کون سا میکنیزم ہے ایٹی پی سنثیس جو ہے جو ایٹی پی بناتا ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین آف تھیلہ کائیڈ میمبرین الیکٹران ٹرانسپورٹ چین آف مایٹوکونڈریہ وہاں پہ تو آپشن ہے سبسٹریٹ لیول فاسفوریلیشن یہ وہ میکنیزم ہے ایٹی پی کے بننے کا ماریڈیر سٹوڈنٹ جہاں پہ ایٹی پی اور ان آرگینک فاسفیٹ کے ملنے سے ایٹی پی بنتی ہے اب یہ وہ ایٹی پی ہے جو کسی بھی انزائمز کے ڈائریکلی انوال ہونے سے نہیں بنتی نہ ہی ایٹی پی جو ہے کسی میمبرینز کا یوٹیلائزیشن ہوتی ہے اس ایٹی پی کو بنانے میں تو وہ میکنیزم جو گلیکولیسز میں ہوتا ہے ایٹی پی بنانے کے لیے ساتھ میں اور دس میں سٹیپ پہ اور کریب سائیکل کے اندر جو ایٹی پی بنتی ہے اس میکنیزم کو سبسٹریٹ لیول فاسفوریلیشن کے جس میں ڈائریکلی ایٹی پی سنٹھیز انزائم یا کوئی اور انزائم ڈائریکلی انوالو نہیں ہے سبسٹریٹ لیول فاسفوریلیشن میں کوئی ممبرین بھی انوالو نہیں ہے نہ تھیلپائیڈ کی ممبرین نہ مائٹوکانڈریہ کی انر ممبرین آکسیڈیٹی فاسفوریلیشن میڈیر سٹوڈنٹس مائٹوکانڈریہ کی جو انر ممبرین ہے وہاں پہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کے انتیزے میں اور آکسیجن کی مجودگی میں جو ایٹی پی بنتی ہے اس ایٹی پی کے بننے کے پروسس کو آکسیڈیٹی فاسفوریلیشن کہتی ہے تو آکسیڈیٹی فاسفوریلیشن جو ہے یہ پروسس ہے ایٹی پی کے بنانے کا اس میں آکسیجن کی مجودگی میں مائٹوکانڈریہ گلائکولیسیز گلائکولیسیز جو ہے مائڈیر سٹوڈنٹس وہ سٹیپ ہے سیلولر ایسپریشن کا جس میں جو ایٹی پی بنتی ہے وہ سبسٹریٹ لیول فاسفوریلیشن کی پیچھے ہمارے پاس آپشن بچتا ہے کیمی آسماسس یہ پیٹر میچل نامی سائنٹسٹ جس نے کیمی آسماسس کی تھیری پیش کی جس کو بعد میں نوبل پرائز بھی ملا 1978 کے اندر تو یہ وہ میکنیزم ہے جس میں پروٹان کا گریڈینڈ ڈیویلپ ہوتا ہے مائٹوکانڈریل میٹرک سے پروٹان جو ہے الیکٹران کی انرجی کو یوز کر کے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کی یہ انٹر میمرینس پیس میں چلے جاتے ہیں اور انٹر میمرینس پیس سے واپس جب مائٹوکانڈریل میٹرکس میں آتی ہیں تو ایٹی پی سنثٹیز میں سے گزرتے ہیں اور یہ دنیا کی موسٹ ایپیشنٹ اور سمالسٹر بائن جو ہے روٹیٹ ہوتی ہے اور ایڈی پی انارگینک فاسپیٹ کے ساتھ کمبائن کر کے ایٹی پی بناتا ہے اس میکنیزم آپ ایٹی پی کو کیمی آسماسز کہتے ہیں تو کیمی مین کیمیکل گریڈینڈ اور کیمیکل گریڈینڈ ہائیڈریجن آئین کا آسماسز نکلا ہے پش کرنا لفظی مطلب جو ہے تو پروٹان جب گزرتی ہیں ایٹی پی سنثیز کو پش کرتے ہوئے پرام انٹر میمرینس پیس ٹو مائٹوکانڈریل میٹرکس وہاں پہ ایڈی پی اور انارگینک فاسپیٹ مل کر ایٹی پی بناتے ہیں اس میکنیزم کو کیمی آسماسز کیمی آسماسز کہتے ہیں مائٹوکانڈریل میٹرکس ایٹی پی سنثیز جو ایٹی پی بناتا ہے اس ایٹی پی کے بننے کا جو میکنیزم ہے وایا کیمی آسماسز تینکیو